جو شخص ایمان لاتا ہے اس کو جان لینا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ پر اس کے رسول پر ایمان میں ہے ایمان میں عزت ہے ایمان چھوڑ دینے میں کوئی عزت نہیں ہے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے کیونکہ متقی سب سے بڑھ کر یقین رکھتا ہے رب العزت نے فرمایا اِنَّا كِرَمَكُمْ عِنَّا اللَّهِ يَتْقَاكُمْ یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اور خیر سارے کا سارا یعنی پورے کا پورا خیر جو ہے اللہ پر توقع کرنے میں ہے جس نے اس باریک بات کو سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھ لیا اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مجھے ہمیشہ بھلائیاں ملیں کبھی میری زندگی میں شر نہ آئے ایک ہی راستہ ہے توقع کا راستہ اعتماد رب پر اعتماد بیلیف بھی اس پر ٹرسٹ بھی اس پر جہاں آپ کسی اور پر ٹرسٹ کریں گے اسی کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلا ہوں گے یہ اللہ کا اصول ہے تو اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے زندگی میں بیماری نہ آئے یا انسان کے زندگی میں نقصان نہ آئے یا انسان کے زندگی میں کوئی بری بات کسی سے سننے کو نہ ملے مسائب مشکلات تو آتی ہیں یہی موقع ہوتا ہے صبر کا بھی اور توقع کا بھی اس مشکل سے اب مجھے میرا رب نکالے گا اور رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِلْ لَهَا يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا تو جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ اللہ سے خوف کھاتا ہے ناراض نہ ہو جائیں اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف دل کے اس کا جلال اس کی حیبت دل کے اوپر بیٹھتی ہے موسیقی